اپسوس ایک فرانس کی سروے فرم ہے جس نے پاکستان میں بجٹ کے بعد کے حالات کو جج کرنے کے لیے ایک سروے کیا ہے اس سروے کے دو بنیادی حصے تھے پہلے حصے میں یہ جج کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان میں اکنومک لٹریسی کا اور معاشی معاملات کو سمجھنے کا کیا لیول ہے اور دوسرے حصے میں عوام سے بجٹ کے بارے میں اور موجودہ معاشی حالات کے بارے میں کوئسٹنز پوچھے گئے اس سے پہلے کہ میں اس بجٹ اور بجٹ کی حوالے سے عوام کی رائے کے اوپر بات کروں میرا ایک خیال ہے جو عموماً میں اپنی ویڈیوز میں شیئر کرتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں معاشی معاملات کے بارے میں لوگوں کے جو فہم کا لیول ہے وہ بہت کم ہے اور پڑے لکھے لوگ بھی جب معاشی معاملات کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں تو بنیادی فاؤنڈیشنز کے خلاف وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس سروے سے بھی کوانٹی فائیبل ڈیٹا کی مدد سے یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ پاکستان میں جہاں پہ دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً ففٹی پرسنٹ سے زیادہ لٹریسی ریٹ ہے اور ٹین پرسنٹ آف دی ٹوٹل پاپولیشن گریجویٹ یا اس سے زیادہ پڑی لکھی ہے تو وہاں پہ جو بنیادی معاشی استغاہات ہیں اور اس کی کیا انٹرپٹیشن ہوتی ہے اور اس کی کیا امپلیکیشنز ہوتی ہیں عام لوگ اس سروے کی فائنڈنگ سے حساب سے اس سے بھی آشنا نہیں ہیں جیسے نائنٹی فور پرسنٹ لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ جی ڈی پی کیا ہوتا ہے اس نمبر کی امپلیکیشن کیا ہوتی ہے نائنٹی سیون پرسنٹ لوگوں کو فسکل ڈیفیسٹ کی ڈیفینیشن کا بھی نہیں پتا تھا اور اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے کسی بھی ملک کے معاشی معاملات کی حوالے سے اس کے بعد نائنٹی ایک پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ جو پر کیپٹا انکم ہے یہ ان سے ریلیونٹ نہیں ہے یہ کوئی ایسا نمبر ہے جو کہ معیشت دان اپنے بڑے بڑے آفیسز میں بیٹھ کے کیلکولیٹ کرتے ہیں لیکن لوکل لیول پر عام عوام کی زندگی کے اوپر پر کیپٹا انکم کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا نائنٹی ون پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ ان کو نہیں پتا کہ سٹاک ایکسینج میں ٹریڈنگ کیسے کی جاتی ہے اور سٹاک ایکسینج کا پاکستان کے معاشی معاملات کے ساتھ کیا لنک ہے اگر کوئی ہے تو اس کے بعد نائنٹی سیون پرسنٹ لوگوں نے یہ کہا کہ ایکسینج ریٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے ان کو نہیں پتا تو یہ وہ حالات ہیں جن کے بارے میں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ تبصرہ کیا ہے اور اس کا ذکر کیا ہے کہ پاکستان میں عموماً لوگ معاشی معاملات کے فہم کو اور اس کو غیر ضروری قسم کی چیز سمجھا جاتا ہے جس کا عام عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ وہ حصہ ہے جس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور عام عوام کی زندگی کے اندر معاشی معاملات کی کیا کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں ہمارا جو کریکلم ہے ہمارے جو ارلی یئرز اف ایڈیوکیشن ہیں اس میں بھی اکانومکس تو پڑھائی جاتی ہے اکانومی نہیں پڑھائی جاتی کہ عام عوام کا ملکی معیشت کے ساتھ جو فہم کا تعلق ہے جو لنک ہے اور کیا فیصلے ہوتے ہیں جو ریاست کے لیول پہ ہوتے ہیں اور اس کی امپلیکیشنز آتی ہیں جو کہ عام عوام کے اوپر اثر کر سکتی ہیں اب اس آن کو جی سیون اور امریکہ سے مدد ملنے لگی ہے کہ وہ اگر سی پیک کو رول بیک کر دیتے ہیں اور سی پیک سے نکل آتے ہیں تو چار سو کھرب ڈالر کی امداد آنے لگی اور پروجیکٹس آنے لگی ہیں جی سیون اور امریکہ کی طرف سے اب یہ اتنا بڑا نمبر ہے اتنا مبالغہ عمیز نمبر ہے کہ پوری دنیا کے گلوبل جی ڈی پی کا سائز اسی سے لے کے پچاسی کھرب ڈالر بنتا ہے اور اس کا چار پانچ گناہ بڑا نمبر آپ بول رہے ہیں جو کہ ریلیسٹک نہیں ہے اب یہ ایک ایسا نمبر تھا جو کہ انہوں نے ویسے ہی بول دیا اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس نمبر کے اوپر لوگوں نے شاید اس طرح ریاکٹ بھی نہیں کیا اور اس کی کیونکہ سمجھ نہیں تھی کہ یہ جو چار سو کھرب بولا جا رہا ہے اس کی امپلیکیشن کیا یہ کتنا بڑا نمبر ہوتا ہے اس کے بعد اس سروے کا جو دوسرا حصہ تھا اس میں عام عوام سے یہ پوچھا گیا کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ کیا ہے تو سیونٹی فائی پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ پاکستان میں مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے سیونٹی پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ بے روزگاری بہت بڑا مسئلہ ہے تھرٹی ایٹ پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ بجلی کی قیمت میں جو ہوش روبا قسم کا اضافہ ہو رہے ہیں یہ بہت بڑا معاشی مسئلہ ہے اور چھتیس پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ جو انکریز ٹیکسیشن ہے یہ پاکستان کے معاشی مسائل کی جڑ ہے اب یہ ٹاپ فائیو ایشوز ہیں جو کہ عوام سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے معاشی محاذ کے اوپر یہ پانچ ایسے مسئلے ہیں جن کے اوپر حکومت کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے اور اپنی پولیسی اکورڈگلی ڈیوائز کرنی چاہیے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس کی اگر سروے میں کرپشن ٹاپ فائیو ایشوز میں عام عوام نہیں سمجھتے اب یہ پھر وہی بات ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ڈسکورس کو انیشیئٹ کرنے کے لیے پولیٹیکل ڈسکورس کے لیے شروع کی جاتی ہیں جیسے کرپشن کا ایک منطرہ گایا جاتا ہے عام عوام اپنے آپ کو آئیسولیٹ سمجھتے ہیں ایلین سمجھتے ہیں کہ یہ جو کانسیپ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں اتنی زیادہ کرپشن ہو گئی ہے تو عام عوام یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے جو ٹاپ فائیو مسائل ہیں اپسوس کے سروے کے حوالے سے ان میں کرپشن کا ذکر نہیں ہے زمینی طور پر یہ بھی ارض کر دوں کہ پاکستان میں سروے کے حوالے سے عمومن گیلپ کا نام بہت زیادہ مشہور ہے لیکن اپسوس ایک بہت کریڈبل سروے فارم ہے جو کہ بنیادی طور پر کارپوریشنز کے لیے سروے کنڈکٹ کر کے دیتی ہے جس میں کارپوریشنز نے ان سروے کی بنیاد کے اوپر اپنے فینینشل ڈسیئنز کرنے ہوتے ہیں تو بہت ہی اتھینٹک سروے ہوتا ہے گیلپ کے بارے میں پچھلے چند سالوں میں ایک عمومی جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ گیلپ کلائنٹ کے حساب سے سروے کی فائنڈنگ کو کچھ مولڈ کر دیتا ہے اور اپسوس کو مختلف پولٹیکل پارٹیز بھی استعمال کرتی ہیں کہ اگر کسی سپیسیفک ہلکے کے بارے میں انہوں نے واپس سینٹیمنٹ کا پتہ کرنا ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں تو اپسوس کو ہائر کیا جاتا ہے تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کے اوپر پولٹیکل ایکانومی کی ڈومین میں میں کافی عرصے سے بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں عمومن معاشی استلاحات کو نہیں سمجھا جاتا اور اگر سمجھا بھی جاتا ہے تو اس کا کانٹیکسٹ یا اس کی کوئی امپلیکیشن عام بندہ اپنی زندگی میں نہیں سمجھتا اسی لیے کوئی بھی ایکانومی کا پروگرام اگر ٹی وی پہ ہو رہا ہو تو اس میں ایک بندہ بیٹھے گا اور ایسی چند باتیں کرے گا اور عوام کو مس گائیڈ کر دے گا لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چونکہ بیسک لٹریسی ہی نہیں ہے اگر نائنٹی سیون پرشنٹ لوگوں کو فسکل ڈیفیسٹ کہہ نہیں پتا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہہ نہیں پتا تو جو بندہ جو بولے گا عوام سمجھیں گے کہ نہیں یہ تو ٹھیک بولا جا رہا ہے تو ان چند گزارشات کے بارے میں میری اس تھیوری کے بارے میں کہ پاکستان میں ایک شدید قسم کے معاشی معاملات کو سمجھ کرنے کی جو فقدان ہے اس کی وجہ سے بہت سارے ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی پولٹیکل پارٹی کا لیڈر آ کے عوام کو مس لیڈ کر جاتا ہے تو اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک کوئی اتراز ہو یا آپ کو لگی کوئی ایسی بات ہے جو میں نے خلاف واقعہ کی ہے تو فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا تینکی سو مجھ